بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدینا و مولانا بالقاسب محمد اللہ اتسانہ محمد و علیہ لبیتہ الطیبین الطائرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجیس و تہرہم تتہیرہ اللہ اتسانہ محمد باللعب الدائم و علیہ لبسکتہ اجمعی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعطل حکمت من یشا ومن یعطل حکمت فقد دیا خیراً کثیرا درود بھیجی محمد اللہ علی محمد اللہ علی اللہ علی اللہ محمد اللہ علی ازدن گرامی علم اور حکمت نباوی کے انوال سے گفتو کہ یہ سنسلہ آپ کے سامنے ہیں اور جہاں تک کی جو گفتو ہوئی وہ کل یہاں تک پوچھی تھی کہ حکمت نباوی منتقل کیسے ہوئی اور حکمت نباوی کا تسلسل اور سنسلہ آگے کیسے بڑھا اور اسی زمد میں پھر بعد جناب سیدہ کونل سلام علیہ کی بارگاہ تک گئی اللہ حمد اللہ علیہ اور آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی حکمت اور علم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک علم اور حکمت ایک تسابی ہے یعنی اس کے لیے آپ کو کسی استاد کے پاس جا کر بیٹھنا پڑے گا پڑھنا پڑے گا جو ہماری یونیورسٹیز میں کالیجز میں ہوتا ہے جامعات میں ہوتا ہے تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے لیکن تعلیمی اداروں میں جب آپ ڈگری لے کر فارغ تحصیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو تجربہ حاصل کرنا پڑتا ہے کہ اس جملے پر غور کیجئے گا کہ جو علم آپ نے وہاں سیکھا اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ وہ علم اپنے بیارات کے ساتھ استعمال ہو اور میں بار بار یہ بات دہرارا ہوں تاکہ حکمت کا مانا ذہنوں میں بیٹھ جائے یعنی کیا مطلب یعنی ہر چیز کا حقیقی اور واقعی پیمانہ ہے مقدار ہے مقیاس ہے اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے علمی طور سے کہاں پر سکھایا جاتا ہے تعلیمی اداروں میں عملی طور سے کہاں پر جب آپ عملی میدان میں آتے ہیں دوکری کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں کاربار شروع کرتے ہیں اگر ڈاکٹر ہے تو کلینک میں آ کر مریضوں کا علاج کرنا شروع کرتا ہے تو اسے پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ علم جو تمام کا تمام سیکھا تھا وہ اتنا صحیح نہیں تھا اس میں یہ خامیہ تھی اس کو یہ جہد دینی چاہیے تھی اس کو یہ پہلو دینا چاہیے تھا یعنی علم جو درزگاہوں میں سیکھا جاتا ہے عملی میدان میں جواب آتے ہیں تو کبھی کبھی اس علم کو خلاف ورزی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس علم کی اور کبھی کبھی اس کو حقیقت کے مطابق پاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے جب کوئی جونئر ڈاکٹر ہے جونئر انجینئر جاتا ہے اور اپنے سینئر سے کہتا ہے کہ ہم نے تو یہ پڑھا تھا تو وہ کہتا ہے تم نے یہ پڑھا تھا لیکن اب ہم سے سنو کہ حقیقت کیا ہے یہ ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اب بات ہے علم اور حکمت نبوی کی کیا علم نبوی ایسا ہے کہ جب نبی عملی میدان میں آئے عملی میدان دموت کا کیا ہوگا تبلیغ دین کے میدان میں آئے لوگوں کے ساتھ تعلق اور ارتباط کا تسلسل اور سلسلہ شروع ہو مسجد میں نبوی پڑھانے آئے تو پھر نبی کہیں کہ مجھے سکھایا یہ گیا تھا لیکن جب عملی میدان میں آیا تو بات ذرا مختلف نکلی یہ مرحلے اقتصاب میں ہو سکتا ہے اس علم ایسا ہو سکتا ہے کہ جس علم کو کتابوں کے ذریعے سیکھا جائے لیکن جو علم عالم غیب سے نازل ہوتا ہے کیونکہ وہ اس پروردگار کے پاس سے آ رہا ہے جو ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے لہٰذا حقیقت اپنی پوری حدود اربعہ کے ساتھ حقیقت اپنی پوری محدودیت کے ساتھ یا لا محدودیت کے ساتھ سکھائی جاتی ہے اس کے مطابق عمل کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے اس علم پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا خوب توجہ کیجئے گا اس جملے پر آپ نے دانشگاہ میں درزگاہ میں یونیورسٹی میں ایک علم سیکھا آپ نے کہا سیکھا تو تھا ہم نے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آئے تو وہ علم گر گیا کہیں کونے میں چلا گیا اور یہ جو حکمت تھی جو عملی میدان میں آئے اس نے ہم کو بتایا کہ وہ جو چیز سیکھی تھی غلط تھی یعنی کون مغلوب ہو گیا درزگاہ میں جو علم سیکھا تھا وہ مغلوب ہو گیا اور جو عملی میدان میں تجربے کے ملبودے پر چیز سیکھی تھی وہ غالب آگئی لہٰذا یہ بھی ہوتا ہے اب یہاں تک بات آپ نے سمجھ لی اب پروردگار عالم نے تاماب انبیاء کو بھیجا میں نے ارز کیا آپ کے سامنے کہ نجل بلاغہ کا جملہ حضرت امیر کا ارسلہ رسولہو وواترہ انبیاءہو پروردگار نے مسلسل رسولوں کو بھیجا انبیاء کو بھیجا کیوں بھیجا لِي اصطادوہم بیساں کا فطرتے وَلِي اذکِّرُهُ بَنسِيَا نِعْمَتِ وَلِيُفِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَا الْاقُولِ بیڈا خوبصورت لفظ استعمال کیا حضرت امیر نے کہ ادا کروائیں ان سے جو فطرت کا بیساق ہے اور ان کو بھولیوی نبتوں کو یاد دلوائیں اور اقول میں جو خزانے ہیں ان خزانوں کو کرید کر باہر نکالیں یعنی جب اقول کے خزانوں کو کرید کر کوئی باہر نکالے گا اور اس کے بعد اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا تو اس شخص کو جو خزانوں کو کرید کر باہر نکالیں اور خزانوں کو کرید کر لائیں اس کو علم ہونا چاہیے کہ چھے عرب کی آبادی میں کس کی عقل کس مقام پر ہے تاکہ اس کے خزانوں کو کریدے ایک ڈاکٹر آئے گا پی ایج ڈی ایک درود بھیجے ذرا محمد علی محمد بیٹا اس کو چھوڑ دو چھوڑ دو ایک دفعہ درود بھیجے محمد علی محمد اس میں دوسرا گلاس ہے اندر پلاسٹک میں دوسرا گلاس نکال دیں دوسرا گلاس ہے اس میں لہٰذا لیوثیر لہم دفعین لیوثیر لہم دفعین لقول اسارہ نکالے وہ بھارے خزانے جو چھپے ہوئے ہیں تو یہاں پر خوب توجہ فرمائیے گا کومن سینس کی ایک بات عام سمجھ کے مطابق کیا رہا ہوں یہاں پر غلطی کا کوئی امکان ہونا نہیں چاہیے اگر آپ نے سیلز مارکٹنگ بزنس ایڈمنسٹریشن ایکاؤنٹنگ فائننس میڈیکل کچھ بھی پڑا ہے عملی زندگی میں آپ نے جا کر سیکھا کہ وہ چیز جو یونیورسٹی میں سیکھی تھی غلط نکلی وہ تو کتابی علم تھا عملی علم آپ سیکھئے جب سڑکیں ناپیں گے آپ اور سڑکوں پر گھومیں گے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا غلطیاں کی کچھ سیکھا لیکن یہاں پر انسانوں کو اس دنیا کی ماندیات کے پرپیچ و خمرستوں سے نکال کر قبر تک لے کر جانا ہے قبر سے پلے سراد پڑھ لے کر جانا ہے پلے سراد سے ترازو طلوانے ہیں عمال طلیں گے اور پھر جندت تک لے کر جانا ہے ایک انسان کے ساتھ بھی باز اللہ خاکم بدان اگر نبی کریم کا علم خطا کر جائے قیامت کے دن وہ کہے گا ہے مصطفیٰ ہم تو آئے تھے علم نے تمہارے خطا کی لہذا علم میں خطا رتی برابر نہیں ہونی چاہیے لہذا کسی بھی علم میں کسی بھی قسم کی نبی کریم کے علم میں خطا نہیں ہونی چاہیے نبی کریم میں جو سامنے آ رہا ہے نبی کریم کو اس کی ذات کی سطح کا علم ہے علم اور حکمت نبوی نبی کو علم ہونا چاہیے یعنی کیا مطلب جملے کو نتیجے کے طور پر پیش کریں کہ بات کو آگے بڑھائیں کہ علم مصطفیٰ کو کہیں پر بھی خطا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ حضرت ختمی مرتبت کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو مسائل شریعہ بتائیں قرآن کی آیات بتائیں یزکیہم تذکیہ کریں گے تذکیہ کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا عامال کی پرورش روح مصطفیٰ کے ذریعے ہوگی علم مصطفیٰ کے ذریعے ہوگی یعنی آپ دس ہزار برس تک بھی نمازیں پڑھتے رہیے روح مصطفیٰ سے جدہ ہو کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے عالم غیب تک سرکار ختمی مرتبت کی روح کے ذریعے آپ کی نماز جائے گی اور کمی بیشی ہوگی تو روح مصطفیٰ اس کو پروان چڑھائے گی تب ہی نماز عالم غیب میں جانے کے قابل ہوگی آپ حضرت ختمی مرتبت کو کوئی عالم دین کوئی مولانا کوئی مجتہد بس سمجھئے یہ بندوں کے آمال پر ناظر بھی ہیں اس کے نگران بھی ہیں اس کی پرورش بھی کرتے ہیں بنزل محصود تک بھی پہنچاتے ہیں حضرت ختمی تو مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ واتر انبیاء ہوں مسلسل انبیاء بھیجیں تاکہ ان سے میساق فطرت کو ادا کروا سکیں اچھا میساق فطرت کو ادا کروا سکیں اب توجہ نبی کریم کو کیوں بھیجا ایک لاکھ تہیس ہزار نو سو دن 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 میں پیغمبر جو کام نہیں کر پائے وہ یہ مظلوم رسول اور واقعی رسول خدا مظلوم ہے کئی جہاد سے مظلوم ہے کئی پہلوں سے مظلوم ہے آخری رسول آ کے کیا کر لے گا جس کام کو ایک لاکھ تہیس ہزار نو سو دن 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 میں انبیاء نہیں کر پائے آخری کیا کر لے گا اس کو من بھیجئے اب ٹھیک ہے عیسیٰ تک آگئے تو کام ختم خود حضرت ختمی مرتبت کو بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ جو کام ایک لاکھ تہیس ہزار نو سو دن دن میں پیغمبر نہیں کر پائے وہ یہ اکیلا کرے گا اب اگر یہ چیز آپ کے ذہنوں میں رہی تو آپ حکمت اور علم نبوی کی بات ہو رہی ہے میرے ایک بہت محترم دوست نے میری اس بات کی جانب توجہ دلائی حکمت نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے حکمت نبوی کی بات ہو رہی ہے یعنی وہ علم اور حکمت جس کو نبی سے نظمت ہے اس علم اور حکمت کو ڈھونڈیے تاکہ آپ پلے سراز سے اچھے طریقے سے گزر جائیں جنت میں چلے جائیں دوزخ سے بچیں عمال آپ کے اچھے طریقے سے انجام پائیں پروردگار قبول کریں ایک بات یہ ہے کہ کیا کام کرواے گا پروردگار تو آخری نبی کے ذریعے حضرت ختمی مرتبت کے ذریعے جو کام نہیں ہو سکا تو پروردگار عالم اب حضرت ابراہیم کی دعا کی طرف چلی ہے کہ جو حضرت ابراہیم نے مانگی اور میں کچھ کل یا پرسوں پڑھی کیا مانگی رب منہ پروردگار ہمارے وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولَ مِّدْهُمْ ان لوگوں میں سے ایک رسول بھیج وَبْعَسْ اُٹھا ایک رسول کو خلق کر انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو رب منہ وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولَمْ وہ کیا کرے یہ ترجمہ آپ سم کو پتا ہے سورہ جمعہ کی آیت میں تھوڑا سے رد و بدل کے ساتھ یہ آیت ہے پروردگار تو عزیز ہے اور تو حکیم ہے خوب توجہ کیجئے گا عزیز کا مطلب کیا ہے عزیز کا مطلب اردو والا نہیں ہے تھوڑا سا ایک نزدیک ہے لیکن ہو بہو اردو والا مطلب نہیں ہے عزیز کا مطلب کیا ہے جس پر کوئی غالب نہ آسکے جس پر کوئی غلبہ نہ پاسکے عزیز کا مطلب عربی بھی عزتدار انسان کو عزتدار کیوں کہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی اس پر غلبہ نہیں پاسکتا اس کی طبیعت کی بلندوی اتنی ہے کہ جس حال میں بھی ہو یہ عزیز رہتا ہے کسی بھی حال میں یہ زلت کی طرف نہیں جا سکتا جو کی روٹی بھی کھائے گا تو یہ عزیز ہے اگر یہ بوریا پہنے گا تب بھی عزیز ہے اگر یہ زمین پر سوئے گا تب بھی عزیز ہے روم اور عراق سے لے کر افریقہ کی سردوں تک اس کی حکومت ہے تب بھی بوٹے جھوٹے کپڑے پہن رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے پیون لگوا ہے اپنے جمعے میں حتی استحیائی تو انراقے آہا کہ میں پیون لگانے والے سے مجھے شرم آنے لگی لیکن اس کی عزت میں کبھی نہیں آئی اس کی عزت ہمیشہ عزت میں ہے اور یہ عزیز رہے گا تھا اور رہے گا پروردگار تو عزیز اور حکیم ہے ترجمہ آپ کے ساتھ نے آ گیا تو کیا ہوا تلاوت کتاب کرے تسکیہ کرے حکمت کی تعلیم دے پروردگار تو عزیز اور حکیم ہے یہ حضرت ابراہیم کی دعا اور پھر اس کے بعد سورہ جمعہ کی دوسری آیت جو آپ سب کو پتا ہے اور آپ حضرات سب پڑھتے ہیں تو یہ سورہ جمعہ کی آیت اس میں پھر حضرت ابراہیم کی جو دعا تھی وہ آئی اور سوال یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ پروردگار نے کیوں بھیجا نبی کریم کو کیونکہ جو کام تمام انبیاء سے نہیں لے سکتا تھا وہ حضرت ختمی مرتبت سے لیا لہٰذا حکمت حضرت ختمی مرتبت سے بالاتر کوئی حکمت نہیں ہو سکتی کیونکہ دعا حضرت ابراہیم یہ ہے کہ پروردگار تو عزیز و علیم ہے ہندک انتر عزیز حکم پروردگار تیری علم اور حکمت ایسی ہے کہ جو منحسر ہے تیری ذات میں اور تیرے علم پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا تیری ذات پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا لہٰذا علم اور حکمت حضرت ختمی مرتبت اس مقام پر ہونا چاہیے کہ اس پر کوئی غلبہ نہ پائے اب نبوت کی حقیقت کیا ہے نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ جو ہمیں قرآن سے سمجھ میں آتی ہے احادیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ عالم غیب سے اتصال بقیہ انبیاء جو آئے تو کیا انہوں نے بنی دوئے انسان کو عالم غیب سے متصل نہیں کیا انہوں نے بھی کیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر نو تک آگے آئیے دائیں جائیے بائیں جائیے تمام کے تمام انبیاء نے جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا میسا کے فطرت کی ادائیگی کے لیے لے کر آیا پروردگار عالم اور تمام کے تمام انبیاء انہوں نے آ کر عالم غیب سے متصل کیا یہی سے ایک اور بات سمجھ میں آتی جس طرح سے غیب سے متصل نبی کریم کی امت ہوگی اس طرح سے کوئی اور امت نہیں ہو سکتی کیونکہ امت پیرو ہوتی ہے اپنے نبی کے امت پیرو ہوتی ہے اپنے نبی کی کتاب کے جس حد تک کتاب کی منزلت جس حد تک نبی کی منزلت اتنا ہی عالم غیب سے متصل ہوگی مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں مات کو کہ سورہ قحف کے اندر حضرت موسیٰ ہیں عزیم الشان پیغمبروں میں سے ہیں چار یا پانچ جب عزیم الشان پیغمبروں کا نام آتا ہے تو حضرت موسیٰ کا نام آتا ہے لیکن علی ابن عبی طالب کے شاگرد کے سامنے واقعہ وہی ہے کہ اب بڑناٹ کیے گا اب بنامت کیجے گا حضرت خزر نے واقعہ میں تفسیر سے نہیں پڑھوں گا حضرت خزر نے جملہ کیا کہا کہی فتستتِ علام علم تخید بھی خبرہ تم میرے ساتھ چلو گے تو صحیح سیکھنے کے لیے لیکن صبر نہیں کر سکتے اور تم صبر کرو گی بھی کیسے کہ جس چیز کا تمہیں احاطہ علمی نہیں ہے لم تخید بھی خبرہ یعنی حضرت موسیٰ اگرچہ انہوں لازم پیغمبر ہیں لیکن خزر جیسی شخصیت کہہ رہی کہ تمہارا احاطہ علمی میرے علم پر نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ فوق کل لی زی علم علیم قرآن فرما رہا ہے ہر صاحب علم کے اوپر اس سے بڑا ایک صاحب علم ہوتا ہے موسیٰ کو یہ باور کروا دیا گیا لہٰذا یہ بات سمجھ میں آئی کہ پروردگار عالم ایک خاص انداز سے عالم غیب تک لے کے آنا چاہ رہا تھا اب یہ سلسلہ ہے کیا اور سلسلہ کس طرح کا یہ وہ جگہیں ہیں جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے بس الفاظ کا ترجمہ کر کے آگے بڑھ سکتے یہ بات واضح ہوگی کہ جس طرح سے عالم غیب سے رسول کی عمت متصل ہوگی اس انداز سے کسی پیغمبر کی عمت بھی متصل نہیں ہوئی اور جس انداز سے رسول خدا متصل ہے غیب سے اس انداز سے کوئی بھی پیغمبر متصل نہیں ہے غیب سے یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اب دیکھئے کہ حکمت اور کتاب جب عطا ہوتی ہے حکمت اور علم جب عطا ہوتا ہے تو وہ سلسلہ جاتا کہاں تک ہے یہ سلسلہ ہے کہاں تک فرمایا دیکھو عجیب جملہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَخَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ ثُمَّا جَأَكُمْ رَسُولُ مُسَلِّقُ لِمَا بَعَكُمْ لَتُؤْمِدُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ دیکھو یاد رکھو اے تمام انبیاء تمام رسولوں قرآن کی آیت ہے جب میں نے تمہیں کتاب دے دی اور حکمت دے دی حکمت اور کتاب جب تم کو دے چکا اور پھر اس کے بعد ایک رسول آئے گا کون رسول آئے گا ہمارے اور آپ کے پیغمبر آئیں گے رسول مُسَلِّقُ لِمَا بَعَكُمْ وہ رسول آئے گا جو تمام چیزوں کی تزدیخ کرے گا جو تمہارے پاس ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ تم یقیناً یقیناً اس پر ایمان لانا اور یقیناً یقیناً اس کی مدد کرنا اس اہد و پیمان کو لے لیا تم نے خوب اچھی طرح سے گرہ میں بان لیا توق و زنجیر کی طرح سے جکڑ لیا اپنے آپ کو اس اہد و پیمان میں خدا کی الفاظ ہے قالو اقرار تم پوچھا پروردگار نے اقرار کر رہے ہو قالو اقرار عجیب جملہ ہے وہ پروردگار جو ایک لفظ سے زیادہ اتنی احتیاط کرتا ہے کہ فضول بات قرآن میں کرتا ہی نہیں ہے جو بات غیر مربوط ہو بڑے بڑے طویل قصوں کی وہ قرآن میں لاتا ہی نہیں ہے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے پوچھا اقرار کیا انبیاء نے کہا اقرار کیا قالا فشہدو گوا رہنا توجہ کیجئے گا جب میں آپ سے کوئی کام کروا رہا ہوں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں گوا رہنا یعنی مجھے آپ پر اعتماد ہے پروردگار کو انبیاء پر اعتماد ہے دیکھو گوا رہنا ہم نے اس رسول کی مدد کا وعدہ تم سے لیا ہم نے اس رسول پر ایمان لانے کا وعدہ تم سے لیا کم لیا جو تمام انبیاء کی میراج ہے وہ یہ ہے کہ خدمت کرنا میرے رسول کی جب کتاب و حکمت عطا ہو گئی اب تمہاری غران اور پرواز کا حمر ہے جب آخری دنبیاء ہے اس پر ایمان لانا یہ ختمی مرتبت کی مزلت کو سمجھئے آپ اس کی مدد بھی کرنا ضرور اور اس پر ایمان بھی لانا تم نے اپنے آپ کو اس حید و پیمان میں اچھی طرح سجھ کر لیا اقرر تم اقرار کر رہے ہو قالو اقرر نہ پروردگار ہم نے اقرار کیا حجیب جملہ ہے مسئلہ بڑا حساس ہے یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو فیصلہ کن مرحل تک لے کے جائے گا نبی کی ذات فیصلہ کن مرحلہ نہیں ہے نبی کی ذات جو امتحان لے وہ فیصلہ کن مرحلہ ہے اگر کلمہ پڑھ کے آپ آسانی سے فارغ ہو کے بیٹھ گئے بدر میں میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اوہد میں میدان چھوڑ کے بھاگ گئے سورہ جمعہ کی آخری آیتیں رسول خدا محراب عبادت میں ہیں ترقو کا قائمہ دسیو دفعہ آپ اس آیت کو سن چکے ہیں قلمہ انداللہ خیرم بناللہ وامین التجارہ رسول کھڑا ہوا نماز پڑھا رہا ہے خدمہ دیرہ تم چھوڑ کے چلے گئے تو تم نے قلمہ پڑھ دیا بات ختم ہو گئی تو رسول کی ذات صرف اس پر ایمان لے آنا کافی نہیں ہے بلکہ ایمان پر لانے کا لازمہ اس کی پہچان شناخت پیمانہ یہ ہے کہ تم رسول کے ساتھ ساتھ رہو ہر مرحلے پر کم ترین ادنا ترین امتحان ہو امتحان میں کامیاب ہونا ہوگا چھمپر پڑھا ہے مسجد نبیوی کا سر پر دھوب کی شندہ سے بچے ہوئے ہو تو کیا ہوگیا رسول خدا کو کیا دشمنت کے کوئی خطرہ تھا ہم چلے گئے کھیل تماشا دیکھنے پروردگار نے فہمائش کی تنبی کی کان مرور دی امت کے کہ پروردگار حبیب یہ تجھ کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو پروردگار کیا ہوگیا نہیں ہر مرحلے پر رسول کے ساتھ رہنا رسول فیصلہ کن مرحلہ نہیں ہے رسول کے امتحانات فیصلہ کن ہے اس جملے کو یاد رکھئے گا بہت شکریہ بہت نوازش کہ آپ پہنچ گئے لیکن میں آخر میں آپ کو نتیجہ دے دوں گا رسول کا امتحان اہم ہے کیوں امتحان اہم ہے رسول کی ذات اتنی بڑی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہم نے سب کو ایک جگہ پہ حاضر کیا اور کہا کہ دیکھو آتی تکم بن کتاب و حکمت کتاب اور حکمت دی ہے اب اس کتاب و حکمت کا امال کیا ہے شعور اتنا آ گیا کہ آخری نبی کی مدد کرنا اس پر ایمان لانا لہذا آخری نبی کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لانا معمولی کام نہیں ہے اور جب میں نے ارز کیا پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو گواہی دو گواہی دے رہے ہو گواہی دو تم سب سب نے کہا ہم نے گواہی دی اور پروردگار نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں یہ بڑی عجیب آیت ہے تو یہ پروردگار ختمی مرتبت یہ سلسلہ جائے گا کہاں تک اس کی وجہ یہ ہے ایک سیدھی سادھی سی بات کر دوں کہ جب پروردگار ایم نے حضرت ابنہیم کی واقعی کے بعد یہ بتایا کہ دیکھو میری نماز روزہ تمام کی تمام عبادتیں خدا کے لیے ہیں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے میں سب سے پہلا مسلم ہوں سب سے پہلا مسلم ہوں کا مطلب کیا ہے یعنی رسول خدا نعوذ باللہ سب سے پہلا کلمہ پڑھا ہے کیا نہیں یہ جو روزہ الست میں پروردگار ایم نے جب پروردگار ایم نے سب کی ضروریتوں کو نکال کر یقجہ ایک اپنے سامنے کھڑا کیا تھا اور اپنی توہید کی گواہی لی تھی انا اول المسلمین سب سے پہلا مسلمان میں وہاں پر تھا کہ جس نے قالو بلا ہاں پروردگار تو ہمارا رب ہے کہا تھا کیونکہ سب سے پہلا مسلمان وہ ہے لہٰذا تمام انبیاء کی ذمہ داری ہے کہ آگر اس کی مدد کریں یہ حکمت رسول خدا درود نیچے محمد آل محمد یہ حکمت رسول خدا کا سلسلہ جائے گا کہنے تک اس کے اثرات کیا ہیں ہر چیز کو اس کے اثرات سے سمجھئے سورج کے اندر کتنی گرمی ہیں ہندت ہے شندت ہے اس کی تپچ سے سمجھئے برف میں کتنی ٹھنڈک ہے ہاتھ لگا کر دیکھئے اثرات سے سمجھ میں آئے گا چھٹے امام نے فرمایا کہ جب پروردگار نے تمام امتحانت لے لیے تو ایک دفعہ قرآن میں آیت نازل ہوئی کیا آیت نازل ہوئی جو رسول تم کو دے دے اس کو لے لو جس سے روک دے اس سے روک جاؤ یہ رسول کی حکمت یعنی کیا مطلب بہت بڑے علامہ دہر ہو بہت بڑے حافظ ہو بہت بڑے صحابی ہو رسول کے ساتھ بچپنز ہو کچھ بھی ہے جو رسول دے دے اپنی اقل پر تعلیٰ لگاؤ جو رسول دے دے اس کو لے لو اگر رسول کی دی ہوئی چیز کے مقابلے میں تم نے اپنی اقل کو آگے لائے تو ہم نے انبیاء کو نہیں چھوڑا تمہاری اوقات کیا ہے ہم نے انبیاء سے اتنا شدید بھی ساخھ لیا اقرار تم فشدو گوا رہنا اقرار کر رہے ہو سب نے کہا اخستم اللہ زالکم اسری جکر لیا پروردگار تیرے پیغمبر ایک دفعہ بات کر لے بات ختم ہو گئی سب نے سن لیا رسول آئے گا ہاں پروردگار سن لیا ایمان لے آئیں گے بات ختم ہو جائے اخستم اللہ زالکم اسری اقرار تم فشدو وانا باکم من الشاہدین میں بھی دیکھ رہا ہوں تم یہ بس ہم اتنا اکیلے ہو یہ جو میساق لیا ہے تم سے اس میں میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہوں اور یہ حکمت کہاں تک آئی حکمت یہاں تک آئی کہ ماں اتاکمو رسول کی منزل پر آئی کہ جو رسول تم کو دے دے وہ لے لو رسول جس سے روک دے اس سے رک جاؤ اب یہاں پر رسول کی رسالت نے درجات تیک اس طرح سے کی اب دیکھئے مجھے اس سے کام تو ہے نہیں کہ جو اسلامیات کی کتابوں بھی ملتا ہے ہمارے ملک کی کہ رسالت سے پہلے یہ ہوا وہ ہوا کیونکہ جنہوں نے نسام لکھا ہے ان کو بیچاروں کو کیا بتا گیا وہاں ہو کیا رہا تھا یہ تو وہ بتائے گا کہ زوان چوس چوس سے گا جو پروان چڑھا تھا یہ تو وہ بتائے گا جو مکہ کی وادیوں میں ساتھ بھونتا تھا یہ وہ بتائے گا کہ جو اپنی پیدائش کے بعد جب آغوش رسول میں آیا تو پہلی نگاہ رسول کے چہرے پر ڈالی اور سورہ مومدین تک پڑھ کے سنایا اس سے پوچھئے بیچارہ نابینہ اور اندھا کیا جانے کے نور رسالت کیا ہے تو یہ اسلامیات کی جو کتابیں بتابیں ہیں جو نصاب نصاب ہے اس کو اپنے ذہن سے نکال کا فرش آزہ پر آیا کیجئے فرمایا چھٹے امام نے پہلے مولا کائنات پھر چھٹے امام دونوں کے دو حدیث ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو دونوں ہستیوں کی بارگاہ میں سلوات بھیجیے فرمایا پروردگار مولا کائنات فرما رہے درود کے بعد طویل خدبہ ہے نظمتا اس کے بعد فرما رہے پروردگار مصطفیٰ کون ہے ایک نبی کی تصویر وہ کہ جہاں نبی کو پتہ ہی نہیں کہ کھجور کے درخت کی کاشت کیسے کی جائے اور ایک نبی وہ جو علی بن ابی طالب کا رسول ہے جیسے ہمارے اور آپ کے خدا میں فرق ہے اور حسن بن علی کے خدا میں فرق ہے ہمارا خدا ہماری سمجھ میں ہی نہیں آرہا حسن بن علی کا خدا وہ ہے جو بادہولہ شریک ہے ہم شرک اور توحید کے ملغمے میں بھزنے ہیں تم ہرحال مولا کا انہوں فرما رہے ہیں کہ پروردگار یہ خدا عمید وکا معمود وخازد علم وکا مخصون عضاء طریق لخابد حم لفسترع مازین لدفاظ احدک حافظا لحظ احدک مازین عجیب جملہ ہے کہ پروردگار نبی کریم نے تیرے اہد کی پازداری کی وہ تیرے اس علم کے جو تُو نے خزانے کی صورت میں نبی کی ذات میں رکھا تھا خازد ہے اس کے خزانچی ہے خزانچی کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھے قابل صلاحیت اس کو عطا کرے یہ وہ تیرا امانتدار پیغمبر ہے کہ جس کی امانتداری پر کسی کو کوئی شک نہیں تُو نے اس کو خاص اپنی توجہ کے ذریعے امانتدار بنایا ہے خابد کس کو کہتے ہیں ہم اردو میں ایک لفظ کہتے ہیں خبتی آدمی یعنی جس کا ذہنی توازون عجیب سی حرکتیں کرے ہیں دیوانہ نہیں ہے لیکن عجیب سی حرکتیں کرے ہیں خابد کا مطلب کیا ہے یعنی جو صحیح رستے پڑھنا چل دا ہو فرمایا اب غلاء کائنات نے اپنے بھائی کے لیے عواط طریق للخابد ہر شخص کو جو خبت کے مرحلے پر تھا جس کو رستہ صحیح سے نہیں دکھ رہا تھا اس کے لیے راستے کو روشن کیا بتایا نہیں کہ یہاں سے چلے جانے پلٹ کر چلنے والا کہ مصنوع رستہ تو بتا دیئے روشنی نہیں ہے کہیں ٹھوکر لگ کے گر نہ جاؤں عزاعت طریق للخابد قیامت تک کے لیے جتنے لوگ آئیں گے ہر ایک کے لیے راستے کو روشن کیا جتنے بھی خابد ہیں سب کے لیے راستے کو روشن کیا میں کہوں گا یا رسول اللہ کسی کا خبت ادنہ مرحلے پر ہے کسی کا عالی مرحلے پر ہے آپ کو کیا پتا کہ کس کا خبت کتنا ہے یہ روح رسول ہے جو ہر شخص کو اپنی تعلیمات کے ذریعے طریق للخابد یہ مولا کائنات نے فرمایا اب اس میں یہ ہے عجیب جملہ ہے کہ گئے جب وحی آئی تو ورقات ابن دوفل کے پاس گئے چنم خدیہ لے کر گئی اب یہ قصہ ہے جو آپ اسلامیات میں پڑھتے ہیں اور رسول خدا پریشان ہو گئے گھمرائے اتنا کہ خودکشی کرنے لگے تو اب آپ دیکھئے کہ بھئی وہ اسلامیاتی کتاب کا رسول کون سا ہے اور چھتے امام حضرت صادق آل محبت کا رسول کون سا ہے فرمایا چھتے امام نے کہ جب رسول خدا نے تجارت شام کی لمحہ ترکتے جارا الہ شام شام جاتے تھے شام کی تجارت ترک کر دی تو اب دیکھیں حکمت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے حکمت کا آغاز ہو رہا ہے ترک تعلق دنیا سے تصدقا بکل ما رزقہ اللہ تعالی من تلک تجارات تلک تجارات یعنی ان تمام تجارتوں کے ذریعے نبی کریم کو جب مدافع حاصل ہوا تھا اور جو جمع پوجی تھی سب کا سب صدقے میں دے دیا یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں سب کا سب صدقے میں دے دیا تو کھائیں گے کہاں سے رسول خدا امام فرمانے تصدقا بکل ما رزقہ اللہ سوال تو آنا چاہیے نا مسلمان پوچھے تو کہ جب سب کا سب صدقے میں دے دیا کھائیں گے کہاں سے جا کر جھونو جس کے دسترخان پر رسول بیٹھتے تھے اس کے بھروسے پر صدقے میں دیا ہے بوڑا چچا اس کے بھروسے پر دیا ایک جملہ میں کہوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیئے کے طور پر کہ جب انسان یتیم بچہ کسی گھر میں پل رہا ہوتا ہے پرورش پا رہا ہوتا ہے تو بوجھ ہوتا ہے بلاخر اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے کپڑے دیے جا رہا ہے اوڑنا بچھونا سب کچ پھر وہ تجارت کرتا ہے تو یتیم کی جو سرپرست ہوتے ہیں وہ کہتے چلو اپنے پہروں پہ کھڑا ہو جائے گا کچھ تو کچھ ہم کو دے گا ہمارے حالات بھی خراب ہیں حضرت ابو طالب کے حالات تنگ دستی تھی اسرت تھی اور مفلیسی تھی عجیب ہے مفلیسی کے عالم میں سید لولاکخ کی کفالت کی یہ فضیلت رسول خدا کی ہے اس سے زیادہ فضیلت جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت حسد کیا کہ جب گھر گئے چچا نے یہ نہیں پوچھا بیٹا پیسے لائے تھے کچھ تو ہماری لئے لے آتے یعنی توکل اتنا زیادہ تھا بھروسہ اتنا زیادہ تھا رسول خدا کو اپنے چچا پر کہ میرا چچا میری روح کے ساتھ ساتھ ہے جانتا ہے کہ مجھے کیوں خلق کیا گیا ہے مجھے سفر کہاں تک کا کرنا ہے جو حکمت پروردگار عالم آپ نے مجھے عطا کی ہے ان تمام کے رازوں سے میرا چچا واقف ہے لہذا مجھ پر کوئی روک ٹوک نہیں تصدقہ بکل ما رزقہ اللہ تعالی من تلکت جارہ اور اس کے بعد رسول خدا کرتے کیا تھے کرتے یہ تھے دیکھئے سمجھئے چیزوں کو اپنی زندگی کی سطح پڑھنا کا سمجھئے وَقَانَ يَوْدُ كُلَّ يَوْمِدْ يَسْعَدُ إِلَى حَرَا اور ہر روز رسول خدا حیرہ کے پہاڑی پر چلے جاتے تھے غار حیرہ پر چلے جاتے تھے جو پہاڑی پر تھا وَيَنْزُرُ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ بِنْ قُلَلِهِ مختلف چوٹیوں پر بیٹھتے تھے اور وہاں سے بیٹھ کر پروردگار عالم کے آثار رحمت پر تفکر کرتے تھے غور و فکر کرتے تھے دیکھئے خوب توجہ پھر حضرت مطالب کی فضیلت دیکھ سامنے آ رہی ہے بیٹا جوان ہو صبح سے چلے آتے ہو پہاڑی پر بیٹھ جاتے ہو ہم کب تک تمہارا خیال کریں کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے کومن سیس کے ذریعے سمجھئے نا لبی چوڑے فلسفے کے ذریعے منطق کے ذریعے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ شخص کھنا بھی کھاتا ہے اس شخص کو انسان کو لباز بھی چاہیے رہنے کے لیے چھت چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کار رسالت میں مسلسل حضرت ابو طالب فاطمہ بن دیست شریک ہیں ورنہ مورد اعتراض واقع ہوتے کہ بھتیجے بیٹا تم چلے کہاں جاتے ہو تجارت سے جو پیسہ آیا صدقے میں دے دیا 38 سال ہو گئے تم کو پالتے ہوئے تم نے کچھ ہمارا خیال نہ کیا کچھ تو دے دیتے گھر کی حالت دیکھو حالت یہ تھی گھر کی کہ مولا کائنات فرماتے ہیں جناب فاطمہ بن دیست کے لیے کہ تارین و تکسین آپ کے پاس دھنگ کا لباس نہیں ہوتا تھا پہننے کے لیے آپ مجھے تمام موسم کی مناظمت سے لباس پہناتی تھی تجوعین و تشمعین آپ مجھے سیر پیٹ بھر کے کھانا دیتی تھی آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لگ پتی کر رہو پتی نہیں تھے گھر کے حالات خراب تھے بھتیجے کو پوری آزادی ہے بیٹا جو جا کر کرنا ہے کرو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب گھر والوں کی ذہنی ہم آہنگی ہو رسالت کے ساتھ اس شخص کے ساتھ جو غارِ حرہ پہ جا رہا ہے جس کی شروع سے ذہنی ہم آہنگی ہو اس کے بارے میں ڈھوڑنا ہے آپ کے اس نے کلمہ کب پڑا ارے وہ نہ ہوتا رسول بغیر دسترخان کے رہ جاتا وَيَنظُرُوا يَغْدُوا قُلَّ يَوْمِنِ الْاِخَرَى وَيَنظُرُوا الْاِعْثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ پہاڑی پر کیوں جاتے تھے اس لیے کہ تفکر کے لیے سوچنے کے لیے عبادت کے لیے لو لگانے کے لیے تخلیعے کے لیے پرسکون جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں کوئی آپ کو پریشان نہ کرے جہاں پہ کوئی آپ کو عذیت نہ دے کوئی آ کر آپ کے افکار میں رکاوٹ نہ ڈالے اور اس کے بعد پروردگار عالم نے جب یہ دیکھتے تھے تو مولا کے الفاظ ہیں کہ جب پروردگار عالم نے دیکھا چھٹے امام کی گفتگو ہو رہی ہے یہ جب چالیس برس گزر گئے بھائی ہمارے علماء نے فرمایا گھر والے جانتے ہیں نا گھر میں کیا ہو رہا ہے نہ محرم کیا جانے کے رسول کے ساتھ کیا ہوا کہا جب چالیس برس پورے ہو گئے پروردگار عالم نے نبی کریم کی قلب کی طرف دیکھا تو رسول خدا کے قلب کو پروردگار نے پایا خوز ترین خاش ترین افضل ترین اتعاد گزار ترین خوب توجہ کیجئے گا آپ اتعاد کرتے ہیں خدا کی میں نماز پڑھتا ہوں لیکن توانو کر تھکے میں کیا کریں نماز پڑھنی ہے میں اتعاد گزارتا ہوں اخضا نہیں ہوں اچھا پروردگار نماز کا وقت جا رہا ہے چلنی سے نماز پڑھو اتعاد گزار بھی ہوں خضو بھی کر دیا اخشا نہیں ہوں خشیت نہیں ہے جلال الہی کی تازیب مجھ میں نہیں ہے افضل القلوب خوب تبنجھو کیجئے گا کائنات میں افضل ترین قلب اس کا ہے کائنات میں افضل ترین قلب اس کا ہے جب افضل ترین قلب اس کا ہے اور یہ دوسروں کے لئے رستے کو معین کرے گا اور روشن کرے گا تو خدا کے لئے رسول کے اوپر توہین رسالت تو مت کیجئے کہ اپنے آپ کو گرانا چاہتے تھے چوٹی پر سے خودکشی کرنا چاہتے تھے خدیجہ کے پاس آئے مجھے کوئی اورنی دو در لگ رہے ہیں کپ کپا رہے ہیں ورقات ابن دوفل آئے کہا رہے بھائی پریشان مت ہو تم آخری رسول ہو چھٹے امام فرمارے ہیں کن نمہ وصالہ علیہ شہی بنہا نادا ہو یا محمد السلام علیکہ یا محمد السلام علیکہ یا ولی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ رستے کے پتھر مولا امام صادق فرمارے ہیں جب گزرتے تھے مکہ کی گھاٹیوں سے کوئی شجر و مجر و حجر و چٹان و کوح ایسا نہ تھا رہا اور رسالت کے ساتھ وہ ورقات ابن دوفل کے پاس جائے گا کلمہ آپ نے پڑھ لیا ابو طالب کے برابر ہی بہت دعا سکا آپ کا یہ حکمت مصطفیٰ بھی یہ ہے کوئی واسطہ نہیں ہے عزا تریک سب کے لیے نبی رستہ روشن کریں گے کل عیسائی کہہ سکتے ہیں نا تم کیا بات کرتے ہو اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ کی تمہارا تو نبی ہمارے حضرت عیسیٰ کے مہدنے والے کے پاس اپنی تصدیق کے لیے گیا تھا قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمام انبیاء قرآن حضرت عیسیٰ سے نیچے آئی نہیں رہا خضر الیاس سے نیچے نہیں آ رہا قرآن حضرت عدریس سے نیچے نہیں آ رہا آدم سے شروع ہو رہا ہے سلسلہ عیسیٰ پر ختم گنا ہے ساتھ میں اضافہ کر لیے جناب عدریس کا جناب خضر کا یہ لوگ جو زندہ ہیں اور اس وقت موجود ہیں ظاہری حیات کے ساتھ جناب عیسیٰ کا تمام انبیاء اسے اہم لیا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سب تصدیق کرو گے اس پر ایمان لاؤ گے جس کی منزلت یہ ہے کہ تمام انبیاء اس پر ایمان لائیں اور جس کی منزلت یہ ہے کہ اس کو کتاب اور حکمت دی جائے تو یہ کہا جائے تمام انبیاء کو تو کہا جائے دیکھو تمہاری کتاب اور حکمت کا استعمال اور مصرف یہ ہے کہ آخری نبی پر ایمان لانا اس کی مند کرنا جس کی مند کے لیے انبیاء تیار ہو جو جب گزرے تو پتھر سلام کرے سلام علیکہ یا محمد السلام علیکہ یا رسول اللہ کانوں میں اس کے آواز آگئی امام فرما رہا ہے آثار رحمت الہی کی طرف اس کا متعلیہ کرتے تھے پروردگار نے دیکھ لیا بہترین قلب ہے تو اب مجھے بتائیے کہ ایسا رسول لگا ہے ورقہ طبعہ نوفل کے پاس جائے تو کس کام کی ہے رسالت وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ نحضر بلاغہ سے رسالت کو نہیں لیا وجہ یہ ہے کہ چھٹے امام سے رسالت کو نہیں لیا نجاست کے ذریعے تحارت کو نہیں لے سکتے آپ تحارت کو آپ کو تحارت کے ذریعے لینا پڑے کل کی مثال آپ کو یاد ہے نو کہ جو بڑے مہنگے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں وہ چمچے ایسے خریدتے ہیں دھات کے کہ جس میں دھات کا پیتل تامے کا مزہ آئے اس کی فالش اتر چکی ہو نکل اس کا اتر چکا ہو تو وہ چیک کیا جاتا ہے ایک تو یہ کہ جب چمچے کو موہ میں رکھا جائے تو اس کی دھار تیز نہ ہو اور دوسرے کے میٹل کا دھات کا مزہ نہ آئے اگر آئے گا وہ جتنا بھی اچھا ہو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا کیونکہ ہمارے کھانے کی کوالیٹی جو کھائے گا ہمارا گاہک اور خریدار اس کو کھانے کے لذت اور مزے کے ساتھ اس دھات کا مزہ بھی آئے گا تم تو اپنے کھانے کا اتنا احترام کرو اور اتنا خیار لکھو حکمت الہی جو آئے تمام انبیاء کے لیے وہ تمہارے بلبوتے پر رحم و کرم کو حکمت کو چھوڑ کے چلا جائے یہ سلسلہ حکمت کا ایسا بنے گا کہ ابتدا سے آخر تک نجاست داخل نہیں ہو سکے گی یہ کہا جائے گا اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچی ہو اب میں نے شروع میں ایک سوال آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ کیا کام نبی کریم سے لینا چاہتا تھا پروردگار کیا کام لینا چاہتا تھا جو بقیہ انبیاء نہیں کر سکے کوئی تو خصوصیات ہونی چاہیے حکمت آپ کہنے کے مولانا آپ ہی نے تو پڑھا ہے حضرت ابراہیم کی دعا اور پھر سورہ جمعہ کی دوسری آت آپ ہی نے پڑھ دی بات ختم ہو گئی یہ حکمت لینا چاہتا تھا تمہیں یہ حکمت آئے گی رسول کی ذات میں اگر رہ جائے گی تمہیں یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا پروردگار چاہتا ہے حکمت حقیقی علم حقیقی علم ربوبی حکمت ربوبی حکمت حقیقی کا سلسلہ آگے بڑھے تو یہی تو وجہ تھی کہ جب لوٹے حج کر کر تو جملہ کیا کہا کہ اندھی دعوی تو فقد عجب تو مجھے پکارا جا رہا ہے اوپر سے میں نے جواب بھی دے دیا ہے موت کا وقت نزدیک ہے کھڑے ہوئے کیا جملہ کہا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہیں یا رسول اللہ ان دو چیزوں کا تعلق ہے کچھ رسول خدا فرمائے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ ان میں میری حکمت کا نچوڑ ہے اور اس طرح سے ہے کہ رکابی سے جب کھانا کھاؤ گے نا چمچے کے ساتھ تو چمچے کا مزہ نہیں آئے گا ان کی شخصیت یہ ہے کہ ہے تو نہیں یہ مصطفیٰ لیکن اندما یرید اللہ ان کی اپنی ذات میں ان کی اپنی ذات اور نفسانیت کا شائبہ تک نہیں فرمایا دیکھو ایک چیز یہ ہے کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ایک میری کتاب ہے جو لے کر آیا تھا دوسرے میرے اہل بیت ہیں کتاب آئی تھی عالم غیب سے یہ اہل بیت مجھے ملے ہیں عالم غیب سے کتاب کو اگر دیکھنا ہو تو میرے اہل بیت کو دیکھنا اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جب پروردگارِ عالم مسلسل یہ کہہ رہا ہے ہم نے تم کو کتاب بھی دی حکمت بھی دی اور سورة جمعہ یہ فرما رہی ہے آیات کی تلاوت کرے گا ان کو پاک کرے گا کتاب اور حکمت سکھائے گا پروردگار تم مجھے یہ بتا قرآن میں علم اور حکمت ہے کے نہیں قرآن میں علم اور حکمت ہے کے نہیں اگر ہے تو نبی کریم تلاوتِ کتاب سکھانے کے بعد حکمت کیوں سکھائیں گے میں جب قرآن کی تلاوت کر کے بتا دی آیات کی تمام قیودات کے ساتھ سمجھا دیا تو اب نبی کریم پاک کیوں کریں گے حکمت کیوں سکھائیں گے حکمت عمل کر کے سکھائیں گے اس درس کی جو نبی کریم کو اوپر سے دیا گیا لہٰذا اس آیت کے ذریعے نفی ہو جاتی ہے وہ اس فکر کی کہ حضبنا کتاب اللہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے ارے پروردگار عالم انبیاء کو نہیں چھوڑا تمہارے لئے قرآن کافی ہے نبی کی شخصیت کو کہہ رہا ہے اس کی مدد کرنا سورہ جمعہ میں کہہ رہا ہے کتاب ناظر کی ہے عمل کر کے تم دکھاؤ اب جو اہل مہم کو نبی چھوڑ کر گئے نا تو یہ کہہ کر کہے گے دیکھو اولنو محمد اوسطنو محمد آخرنو محمد کنونو محمد ان کی ذات میں اپنے ذاتی حلوم کا شائعبہ تک نہیں ہے ان کی ذات سے جو علم نکلتا ہے حکمت نبوی نکلتی ہے اب آپ کی سمجھ میں آیا نظمت کا اختیار کیوں کیا گیا حکمت نبی کی بات نہیں حکمت نبوی کی بات ہے نظمت کو دیکھو کون نبی تک لے کے جاتا ہے اس رستے سے ہٹ گئے ایک دروب بھیجے محمد آلے محمد جو پاپڑ بیلے میں نے آپ کے سامنے اتنے اور آپ کو زہمت میں ڈالا وہ اسی وجہ سے کہ بات اتنی آسان نہیں ہے کہ نبی کو حکمت ملی قرآن میں حکمت ہے قرآن میں ہے تو حکمت لیکن قرآن سے خود پوچیئے پروردگار اگر اس قرآن میں حکمت ہے تو خود سورہ جمعہ میں فرما رہا جا کر اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے کہ سب کے گھروں میں قرآن ہے کہ جو شروع میں میں نے گفتگو کی تھی نبی کریم کی ذات میں شائبہ نہیں ہے کہ جو علم آیا کہہ کہ پروردگار ہاں تو نے علم تو دیا تھا لیکن جب عملی میدان میں گیا کبھی طائف گیا کبھی مدینہ گیا کبھی مکہ گیا تبلیغ کے لیے تو مجھے پتا لگا پروردگار تو نے سکھایا کچھ اور تھا لیکن عمل کے مقام پر کچھ اور کرنا پڑتا ہے یہ سلسلہ نہیں ہے کیونکہ یہ سلسلہ نہیں ہے رسول کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں رسول متصلہ عالم غیب سے لیکن جب رسول چلے جائیں گے اور امت بغیر نبی کے ہو جائے گی تو کچھ ایسی شخصیات چھوڑ کر جانی چاہیے نا کہ جن کا عمل ہو بہو رسول کا عمل ہو جن کی عبادتیں ہو بہو رسول کی عبادتوں کی تصویر ہو جن کا کردار ہو بہو رسول کے کردار کی تصویر ہو ایسے کردار ایسی شخصیات رسول چھوڑ کر گئے جس کی وجہ سے قرآن کی حکمت بچ سکی اگر نہ ہوتے اہلِ بیت حکمتِ قرآن مردہ ہو جاتی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ حیاتِ قرآنی اہلِ بیت کے توسط سے زندہ ہے یہی وجہ ہے کہ جو اہلِ بیت سے محبت کرے گا جو اہلِ بیت کے ذریعے علم کو لے گا جب یہ جائے گا آخرت میں تو جنت میں نہیں جائے گا براہ حراس بلکہ خوز پر جا کر وہ خوزِ کوسر سے پانی پیے گا یعنی اہلِ بیت اپنی آخری تجلی وہاں دکھلائیں گے کہ تُو نے دنیا میں یہ تمام کام کیے لیکن بہرحال تیری عبادتوں میں کچھ نقص تیرے اعتقادات میں کچھ خرابی تھی تُو کبھی دائیں بائیں ہو جاتا تھا آگے پیچھے سلسلہ ہو جاتا تھا رستے سے بھٹک جاتا تھا کبھی تھک کر بیٹھ جاتا تھا کبھی تیز چلا کبھی ہلکا چلا تُو عبادتوں کے سلسلے میں لیکن بنیاد تیری یہ تھی کہ تُو حدیث سقلین کو مانتا تھا تُو اہلِ بیت کو مانتا تھا اگر ہم تیرے سامنے ہوتے تُو ہماری بات کو نہیں ٹھکراتا لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تُو نے اتنے مشکل حالات میں ہمیں یاد رکھا اب حوضِ کوسر پر ہماری بادشاہت ہے یہاں سے پی کر جا تاکہ تیری ذات کے نقائص اور نواقص ختم ہو کر جا سکے اور جن اور سلسلہ یہ یہ حکمت اتنی بلند ہے کہ بھنجے ہیں تیرہ بارہ تیرہ سال کے بھنجے ہیں یہ دو شہزادے سیدو شہدہ کے بھنجے ہیں جن کے آج ذکر کی تاریخ ہے اور جو منصوب ہے آج کا دن لیکن عجیب سلسلہ ہے کہ حکمت اہلِ بیت اس انداز سے سرائیت کر چکی ہے کربلا کے شہدہ میں بھی اور کربلا میں جو زندہ رہے ان میں بھی اور جو تین تین چار چار سال کی شہزادیوں اور سہدانیوں ان میں بھی کہ کوئی شکایت کا لفظ زمین زبان سے نہیں دکھا لیا آپ سمجھ گئے کہ آج جنابِ عونو محمد کا ذکر ہے لیکن میرا دن یہ جاتا ہے کہ جنابِ عونو محمد کے ذکر سے پہلے خود اس بی بی کا ذکر کیا جائے کہ اس کے یہ دونوں فرزند ہیں واقعی جنابِ زینب کی شخصیت کا غراب دیکھیں تو معمولی شخصیت نہیں ہے اب بعد آپ سب جانتے ہیں یعنی جس مقام پر انبیاء انگوش بدندہ ہیں جس مقام پر انبیاء تاب نہیں نا رہے ہیں جس مقام پر اولیاء اور عوصیاء برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اس بی بی نے اکیلے تنے تنہ اس پورے مارکے کو تیہ کیا ہے یہ وارثِ تطہیر ہے داخلِ تطہیر نہیں یہ وارثِ تطہیر کا مرتبہ یہ ہے جو پنجتن داخلِ چادر تطہیر ان کا کیا مرتبہ ہوگی بی بی زینب نے خواب دیکھا بچپنے میں حسول خدا سے جا کا بیان کی اب کیونکہ اس بی بی کا ذکر بہت کم ہوتا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جنابِ زینب کے ذکر سے ان شہزادوں کے ذکر کو متصل کر دیا جائے کہا کہ نانا جمد ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بڑا تنوبت درخت ہے اور میں اس کے تنے سے لپٹی ہوئی ہوں اس کا تنہ گر جاتا ہے میں ٹہنیوں سے لپٹتی ہوں ٹہنیاں ٹوڑ جاتی ہیں میں پتوں سے لپٹتی ہوں پتے بھی بکھر جاتے ہیں رسالت مام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور سلام ہے رسالت مام کو اور سلام ہے شہزادی زینب کی شخصیت کو کہ رسول خدا نے کس طرح سے گفتگو کی کہا بیٹیا دیکھو زینب وہ تنہور درخت جس کا تنہ ہے وہ میں ہوں میں بہت جل تم سے جدہ ہو جاؤں گا پھر اس کے بعد تمہاری ماں فاطمہ جدہ ہوگی پھر اس کی دوسری ٹہنی شاخ علی ہیں وہ تم سے جدہ ہوں گے اس کے پتے حسن اور حسین ہیں وہ تم سے جدہ ہو جائیں گے اور تم مشکلات و شدائط کا سامنا کرنے کے لیے اکیلی رہ جاؤں گے میں اس بی بی کے بارے میں کیا ذکر کروں کہ جس بی بی نے رات کی تاریخی میں اپنی ماں کے جسد متحر کو دفن ہوتے دیکھا اس بی بی کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جس نے اپنے مادر گرامی کو دیکھا کہ سر پر پٹی بندی ہوئی ہے چہرے پر زخم کا نشان ہاتھوں سے چکی پیس لی کیا ذکر کیا جائے اس بی بی کا دیکھئے گھر سے رسول خدا رخصت ہوئے پنجتن کی خصوصیت ہے پنجتن کی خصوصیت ختم ہو جاتی ہے شہزادی زینب کے ایک عجیب فضیلت کہی ہے سبر کا مرحلہ نمودار ہوتا ہے اب یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو آپ چاہے مسائب سمجھئے چاہے فضائل سمجھئے اور واقعی نجیب شخصیت ہے اس بی بی کی دیکھیں رسول خدا دنیا سے گئے نوازیہ تین برس کی فاطمہ موجود ہے حسن حسین نے دل بھر آتا ہے رسول خدا کی یاد آتی ہے با کے پاس چلے جاتے ہیں کبھی بابا کے پاس چلے جاتے ہیں کبھی بہن کے پاس آ جاتے ہیں فاطمہ رخصت ہوئی حسن حسین علی زینب رہ گئے کبھی دونوں بچے بابا کے پاس چلے جاتے ہیں کبھی زینب بابا کے پاس جاتے ہیں تسلی دیتے ہیں علی رخصت ہوئے زینب کے سامنے حسن حسین ہے اب الفضل عباس ہے محبت حنفیان حسن جب رخصت ہوئے حسین ہے اب الفضل عباس ہے محبت حنفیان ہے قاسم ہے علی اکبر ہے دیروں بھتیجے بھانجے ہیں گھر میں آئے ہوں گے یقیناً حسن کی تازیت کے لیے ففو کیاں کیاکیلہ نہ چھوڑا جائے اللہ میں بحراللوم نے روایت میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ جناب سید الشہدہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ازدخلت علیہ زینب بنت علی جناب زینب داخل ہوئی سید الشہدہ نے قرآن بند کیا وَقَامَ اِجْلَالَ لَحَ پورے قدسِ حسین سینب کے احترام میں کھڑے ہوئے لیکن مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ جب حسین چلے گئے تو اب زینب کو تسلی کون نے بھتیجے تسلی دیتے ہیں نا قاسم و علی اکبر تسلی دیتے ہیں قاسم و علی اکبر گنج شہیدہ میں ہیں اب بعض سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اب بعض کلیجے سے لگاتے ہیں تسلی کون نے اس شہزادی کا مرتبہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے میدان جنگ میں بھیجا تیرہ اور بارہ سال کے یہ شہزادے کس طرح سے گھوڑے پر سوال ہوئے کس طرح سے جنگ کی مجھے نہیں پتا لیکن مقاتل میں لکھائے کہ ہر طرف سے حبلہ کیا گیا یہ پوتے ہیں جعفر تیار کے نوازے ہیں علی مرتضہ کے بچوں نے بہادری کے جوہر دکھائے کئی پہر کی پیاس تھی گھوڑے پر سوال نہ سکے گھوڑے سے ایک دفعہ زمین پر آئے السلام علیکہ یا عباد اللہ مجھے نہیں پتا کہ حسین خدا ہوگے اب باس کو بھیجا ہوگا لاشوں کو لایا گیا عجیب پرحلہ ہے تاریخ بیان نہیں کیا کہ یہ بی بی اپنے بچوں کے لاشوں پر آئی ہو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب گیارہ بحرم کو یہ قافلہ گیا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ دو لاشے ہیں اُت پر کوئی گریہ نہیں کر رہا لیکن حسین کے لاشے پر ایک بی بی ہے جو حسین کے لاشے کو ہاتھوں سے کے اوپر اٹھا کر کہہ رہی ہے اللہ امتہ تقبل بیتہان القرمان اور ان بچوں کی کب با ساتھ میں رہی ہے کہ جواب دیا گیا ہے تو صحیح لیکن حسین کے غب ممتلا ہے حسین کے مسائل پر ذکر کر رہی ہے حسین پر باتم کر رہی ہے اللہ امتہ تقبل بیتہ اللہ امتہ تقبل بیتہان القرمان اللہ امتہ تقبل بیتہان القرمان اللہ امتہ تقبل بیتہان اللہ امتہ تقبل بیتہان